سولن سٹی کانگریز دوارہ وارڈوں کو سوچ رکھنے کا کارے کیا جا رہا ہے اس کارے کی ادھیکشتہ پورو شہری ادھیکش انکو سودھ نے کی اس وشیش ابیان کے تحت سولن شہر کے قریب چار وارڈوں کو سینٹائز کیا گیا وہاں گریب جرورتمند لوگوں کو سابون ماسک بھی بانٹے گئے تاکہ وہ کسی بھی صورت میں کرونا وائرس کے سنکرمنٹ میں نہا آئے وہیں شہری کانگریز دوارہ پوریستانہ اور چوکی کو بھی سینٹائز کیا گیا اس موقع پر چوکی پرباری راکیش گولیری نے بتایا کہ کچھ یوہ آج ان کی چوکی میں آئے تھے جنہوں نے نہ کیول چوکی بلکہ ان کی رہائشی کشیطر کو بھی سینٹائز کیا ہے انہوں نے بتایا کہ ان یوہوں سے سولن کے اور یوہوں کو سیکھ لینا چاہیے ساتھ ہی ان لوگوں سے بھی اپیل کی کہ سنکٹ کی اس کال میں سبھی سولن واسی پولیس کا سیوگ کریں اور ان کے بتایا کہ دشانہ دیشوں کا پالن کریں ہماری چوکی کو پانچے نوگ جو آئے تھے انہوں نے پوری چوکی کو چاہے چوکی ہے چاہے ریزنس ہے سبھی نے آج ہماری چوک پوری سینٹائز کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اور بھی شہر میں جو کہی ہے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے تھانے میں بھی کیا ہے اور آگے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پولیس لائن بھی کرنی ہے چوکی بھی کرنی ہے جو بہت اچھا ان نوگ جبکوں دورہ جو قدم اٹھایا گیا ہے اور میں یہ کامنا کرتا ہوں کہ بھگوان ایسے جبکوں نوگ جبکوں کو اور نوگ جبکوں کو آگے آئیں تاکہ لوگوں کا ساتھ دیں لوگوں کے رکشہ کرنے کے لیے جو آگے آ رہے ہیں ہم سبھی سے آگے کرتے ہیں کہ ایسا ہی آگے آئیں اور سبھی جو ہے سرکار دوارہ جا پرشاسن دوارہ جو بھی دشانردیش دیے جا رہے ہیں ان کو ہم پالنہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور لوگ جو دیئے گئے نردیش ہیں ان کی پالنوں کی ہمارا ساتھ دیں تاکہ ان کی ہم رکشہ کر سکیں پورو سٹی کانگریس ادھیکش انکو سود نے بتایا کہ سولن کے ودائے کا کرنل دھن رام شانڈل نے کرونا وارس سے نپٹنے کے لیے جلہ پرشاسن کو دس لاکھ رپے ودائے کے نیدی سے اپلڈ کرائے تھے تاکہ کرونا کے سنکرمنٹ سے لوگوں کو بچایا جا سکے جس کے چلتے شہری کانگریس نے جلہ پرشاسن کے سیوگ سے وارڈ چوکی پولیس تھانے کو سینیٹائز کیا ہے وہیں گریب لوگوں کو سابون اور ماسک بھی وطرت کیے ہیں تاکہ لوگوں کو سنکرمنٹ سے بچایا جا سکے ہیں میں بتانا چاہوں گا کہ جو سبیکری تراشی شہر کے لیے آئی تھی ودائے کا نیدی سے تین لاکھ روپے اس میں سے آج ہم نے سینیٹائز کرانا شروع کیا ہے جس سرب پرطم اس میں ہم نے سولن پولیس تھانا وہ پولیس چوکی کو جو ہے اور وہ ان کے جو ریزیڈنس ہیں ان کو سینیٹائز کیا گیا ہے کیونکہ یہ وہ کرمی ہے جو چوبیس گھنٹے سڑکوں پر اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں اپنے اور اپنے پریوار کو رسک میں ڈال کر ہم لوگوں کی جان بچانے کے لیے یہ لوگ ڈٹے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سرب پرطم ان کی رکشہ کے لیے ان کے پریوار کی رکشہ کے لیے کیونکہ یہ لوگ ہر روز بہار آ رہے ہیں اور اندر بھی جا رہے ہیں تو اسی لیے سب سے پہلے جو ہے پولیس تھانا اور پولیس چوکی کو جو ہے وہ سینیٹائز کرایا گیا ہے اسی کڑی میں جو ہے کل جیل اور پولیس لائن کو بھی جو ہے بائی پاس پولیس لائن کو بھی سینیٹائز کیا جائے گا پوری اور اسی کے ساتھ ساتھ آج وارڈ نمبر دس اور وارڈ نمبر نو کو بھی سینیٹائز کیا گیا ہے جس میں ہم نے اندر گلیوں میں جا جا کر محلوں میں جا جا کر گھروں میں جا جا کر اسے سینٹائز کو کیا گیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آج وارڈ نمبر ساتھ میں بھوشن جی کی مدد سے ہم نے وہاں پہ جو صفائی کرمچاری ہیں ان کو ہم نے سابون سینٹائزر گلابز وہ ماسک بھی بانٹے ہیں اور اسی کے ساتھ پندرہ نمبر وارڈ کے بھی جو کچھ کرمچاری تھے ان کو بھی یہ سب سمان دیا گیا ہے اسی طریقے سے الگ الگ جگہوں پر بستی میں رہنے والے لوگ جو اپنا شامتی ہے وہاں ایک بستی ہے جو لوگ پڑھائی کٹھا کرتے ہیں ان کی بھی وہاں پر جا کر انہیں سابون ماسک اور جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ بانٹی گئی ہے ویدھائک نیدھی سے آئے پیسوں سے یہ سبھی کاریے کیے جا رہے ہیں ڈی آر ڈی اے ڈی پارٹمنٹ کے تھروں ہم بہت دھنیاوادی ہیں ڈاکٹر کرنل دھنی رام شانڈل جی کا جو کہ ہمارے یہاں کے ویدھائک ہے انہوں نے پوری سولن کی سرکشیت رہے اس کے لیے دھنراشی جاہیر کے لیے ہے اور اپنی پاکٹ سے بھی انہوں نے جو ہے ایک مہینے کا جو ان کا ویتن ہے وہ کرونا مریضوں کے لیے دیا ہے